حلوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب حلوم شریع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مندر میں پارے کا خلاصہ اس پارے میں دو حصے ہیں نمبر ایک سورہ بنی اسرائیل مکمل نمبر دو سورہ کحف کی ابتدائی چوہتر آیار پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل میں چھے باتیں یہ ہیں واقعہ محراج بنی اسرائیل کی دو بڑی تباہیاں تیرہ احکامات تقریم انسان رفعت قرآن اور عظمت رحمان نمبر ایک واقعہ محراج سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حران سے مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا نمبر دو بنی اسرائیل کی دو بڑی تباہیاں بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے چنانچہ ایک دفعہ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا ستر سال تک یہ لوگ اس کی غلامی میں رہے پھر ایران کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور یہودیوں پر رحم کھا کر انہیں آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا ایک مدت تک یہ لوگ آزاد زندگی گزارتے رہے مگر دوبارہ پھر نافرمانی پر اتر آئے تو ایک اور شخص نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں بہت سے دشمن مسلط رہے ہیں مگر ان دو کا ذکر بطور خاص قرآن نے اس لیے کیا ہے کہ ان حملوں میں انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا نمبر تین تیرہ احکامات ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو دو والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو تین رشتداروں مسکینوں اور مساشروں کو ان کا حق دو چار مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ پانچ نہ بخل کرو نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے چھ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو سات کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو آٹھ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو دس نابتول پورا پورا کیا کرو گیارہ جس جیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو بارہ زمین پر اکڑ کر مت چلو تیرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر چار تقریم انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کئی لحاظ سے دیگر مخلوقات پر عزت اور فضیلت عطا کی گئی ہے نمبر پانچ رفعتِ قرآن اس صورت میں قرآنِ کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے نیز قرآنِ کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کے لیے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا آسان ہو جائے نیز حالات اور واقعات کے مطابق آیات کو اتارا گیا نمبر چھے عظمتِ رحمان اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی شریک نہ ہی اسے کسی معاون کی ضرورت ہے اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے دوسرا حصہ سورہِ کحف کی ابتدائی حصے میں دو اہم باتیں یہ ہیں دو قصے اور دو مثالیں نمبر ایک دو قصے ایک اصحابِ کحف کا قصہ یہ وہ چند صاحبِ ایمان نوجوان تھے جنہیں دکیانوس نامی بادشاہ بدپرستی پر بجبور کرتا تھا وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے امبار انچے عدوں پر تکرر اور بلند میار زندگی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرائیا دھنکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھنکی دی گئی ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے گئے چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک گار تک پہنچ گئے راستے میں ایک کتہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے اس گار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا جب وہ گار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا یہاں وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا وہاں اسے پہچان لیا گیا تین صدیوں میں حالات بدل چکے تھے مشرقین کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موہدین کی حکومت تھی ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے دو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اگلے پارے کے شروع میں بیان ہوگا نمبر دو دو مثالیں ایک دو شخص تھے ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا باغات والا اکڑتا تھا غریب نے کہا اکڑ نہیں بلکہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہا کر وہ نہ مانا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر خاکستر ہو گئے وہ شرمندہ ہو گیا دو دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا زمین سرسبز ہو گئی پھر کچھ عرصے بعد سب کچھ سوک کر چورا چورا ہو گیا حلوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب حلوم شریع موسیقا موسیقا